محمد شامی بنا سکیں اور سبسکرائب کریں اپنے پریوار اپنے دوستوں میں شیئر کریں آئیے جانتے ہیں آخر کان ہے محمد شامی 2.0 شامی بھارت کے انتراشتری کرکٹر ہے جہاں یہ محمد شامی بھارت کرکٹ ٹیم کے لیے تینوں فارمٹ کھیلتے ہیں اور وشف کے سب سے اچھے گیندباز میں سے ایک ہے شامی کو ریور سونگ کا کنگ کہا جاتا ہے وہ ایک سو پچاس تک کی سپیڈ پھیکتے ہیں محمد شامی پیسر محمد شامی کا جن تین ستمبر انیس سو نوے کو اتر پردیش کے امروحق کے سہس پر گاؤں میں ہوا ان کا پورا نام محمد شامی احمد ہے شامی کی پتا توصیف علی احمد ایک کسان تھے اور اپنے سمیں میں فاسٹ بالنگ بھی کیا کرتے تھے انہی کو دیکھ کر محمد شامی نے کرکٹ کو اپنا کیریر چلا محمد شامی انٹرنیشنل کرکٹ میں سن دو ہزار تیرہ میں پہنچے بھارت کے لیے پہلے ونڈے میں ڈلی میں پاکستان کی خلاف شامی نے اپنا ڈیبیو کیا اپنے پہلے ہی میچ میں انہوں نے بہت اچھا پردیشن کیا اور نو اور میں تیس رن دے کر ایک وکڈ بھی حاصل کیا جس میں انہوں نے ریکارڈ چائر میڈن اور پھیکی دو ہزار چودہ میں شامی نے نیوزیلینڈ کے خلاف ایک سریس میں اٹھائیس کی عوشت سے گیارہ وکڈ لیے اس کے بعد شامی دو ہزار پندرہ کے وشف کپ میں چنے گئے محمد شامی اپنی ان کامیابیوں کو چنتے ہوئے سن دو ہزار چودہ میں شادی کر لیتے ہیں جو ایک موڈل اور آئی پیل میں چیئر لیڈر حسین جہاں ہیں دو ہزار پندرہ میں ان دونوں کی ایک بیٹی ہوتی ہے لیکن دو ہزار اٹھانہ میں حسین جہاں نے سمی پر گھریلو ہنسہ اور دہیچ پیڑن کا عروب لگایا جس کے بعد دونہ الگ ہو گئے محمد شامی کا اصل خراب ٹائم شروع ہوتا ہے سن دو ہزار اٹھارہ میں جی ہاں یہ سن دو ہزار اٹھارہ مارچ کا ٹائم تھا جب محمد شامی اور ان کے پریوار کے سدستوں کے خلاف ان کی پتنی حسین جہاں نے گھریلو ہنسہ کا عروب لگاتے ہوئے آئی پی سی کی کئی ساری دھائرائیں لگا دی جس کے تحت ان کے پوری پریوار کو ان کے پورے خاندان کو سب کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا جی ہاں دوستو اس کے بعد بہت ساری پرشانیے کا سامنا پڑنا پڑا شامی وہ شمی کا بی سی سی آئی نے ایک فائنل کانٹرٹ کینسل کر دیا انہیں آئی پی سی کے ٹیم سے سسپینڈ کر دیا گیا اور انہیں پولیس نے اور عدالت نے ان کے خلاف وارنٹ بھیج دیا جی ہاں یہ وہی ٹائم ہے دو ہزار اٹھارہ یہاں سے سمی کا جو ایک چڑھتا ہوا کہتے ہیں رت تھا وہ تھمسہ گیا وہ کئی آن لائن ٹرولنگ کا شکار ہو گئے دوزار اکتوبر میں محمد شامی جو اس سمیں بھارت کے ایک ماتر مسلم کھلالی تھے ایک آن لائن ٹرولنگ کیمپین کا شکار ہو گئے بھارت کی ہر کی بعد انہیں سوشل میڈیا پر کئی طرح کے ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا جن میں انہیں پاکستان جاؤ پاکستان جاؤ کے ناروں سے بہت ساری پریشانی ہوئی اور انہیں یہ سب چیزیں اکیلے ہی برداشت کرنا ہوا پھر ٹائم آتا ہے دو ہزار انیس جی ہاں دوستو یہ سو ہزار انیس ورلڈ کپ جو انگلینڈ میں کھیلا جا رہا تھا یہاں پر افغانستان کے خلاف شامی نے ہیٹرک لے کر اپنے آپ کو بتایا کہ ہاں میں بھی ہوں میں وہی شامی ہوں میں وہی رفتار ہوں انڈین ٹیم کی جسے کوئی روگ نہیں سکتا دوستو یہاں سے شروع ہوتا ہے شامی 2.0 یہاں دوستو سن دوہزار انیس کے بعد سے شامی پھر نہیں رکھے انہوں نے ٹیسٹ میچ ٹی ٹون ٹی آئی پیل لیک سب میں ایک سے بڑھ کا ریک ایک سے بڑھ کا ریک وکٹ لیے اور آج تو آپ جانتے ہیں شیلنگہ خلاف انہوں نے پھر پاس وکٹ لیے حالی میں نیوزیلینڈ خلاف چار وکٹ لیے اور اسے پہرے میچ میں پھر نو وکٹ لیے توٹل ملکن کے وکٹ اس ورلڈ کپ میں اکیلے سے تین میچوں میں چودہ وکٹ ہو چکے ہیں تو آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں محمد شامی کے بارے میں دوستو کیا محمد شامی کو یہ ورلڈ کپ کے بعد سنیاس لینا چاہیے ہمیں یہی بات لکھ کر کومنٹ میں بتائیں اور اس طرح کی آپ اور رپورٹ چاہتے ہیں اور کھلاڑیوں کے بارے میں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو بجائیں